اگر چاہتے ہیں کہ تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے حافظہ قوی ہو جائے تو اس دعا کو پڑھو آپ جا کر اسے داگر پڑھ لیجیے اس دعا کا ظاہری ترجمہ کچھ ہیوں ہیں کہ بعض جملات اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں مکمل طور پر یاد نہیں آ رہا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار کہ جو اپنی مخلوقات پر جو ہے وہ طرح طرح کے عذاب نازل نہیں کرتا ہے بہرحال بڑا رحمان ہے پروردگار پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو رعوف و رحیم ہیں اللہ کی پاکیزگی کا اور اس کے منزہ ہونے کا اعلان کرتا ہے آخر میں انسان کیا تقاضی کرتا ہے اللہم مجعل اے پروردگار قرار دے لی میرے لیے فی قلبی توجہ چاہتا ہوں میرے دل میں قرار دے کیا قرار دے نورا و علما و فہما و بسرا شاید میں ان الفاظ بدل دیئے نورا و بسرا و فہما و علما انکا علا کل شہین قدیر آپ مفاتل جنار میں جا کر دے سکتے ہیں کیا تقاضی کر رہا ہے انسان ظاہری آنکھیں تو رکھتا ہے رب سے کیا تقاضی کر رہا ہے پروردگار قرار دے میرے دل میں قرار دے کیا شاید نور بسر بسارت تو لیے ہوئے نہیں دل کی بسارت چاہیے کہ جیسے آپ بسیرت سے تعبیر کرتے ہیں دل کی آنکھیں چاہتا ہوں پروردگار تجھ سے فہم چاہیے سوچ اور سمجھ چاہیے علم چاہیے یاد رکھئے گا ازا نگرامی اگر انسان اپنے زمانے کے امام کی واقعی معرفت حاصل کر لے تو توجہ چاہتا ہوں تو دوسرے صفت جو منتظر میں پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ حامل بسیرت ہو جاتا ہے فقط ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور جب دل کی آنکھیں دیکھنے لگیں تو دنیا اب میں کل والے موضوع سے اپنے آپ کو متصل کر رہا ہوں دنیا بے رغبت ترین شئے اس کی نگاہوں میں ہو جاتی ہے اللہ